اسلام علیکم جی میں ہوں ماری علی اور آپ دیکھنے میں رچنل بات کریں گے بلال پاشا قتل کے اس کے حوالے سے بلال پاشا کے قتل کے ثبوت مچانے والے بے نکاب ہو چکے ہیں بنو میں جیس سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے یہاں پر ہی سارے کام تمام کیے جائیں گے یہاں سے کبھی کسی کو کوئی سراغ نہیں ملے گا بلال کو اپنے قتل کی خبر کیا پہلے مل گئی تھی کیا اس کو لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ انہونی ہونے جا رہی ہے اس کی جان خطرے میں ہے کیا اس نے اس حوالے سے کسی سے ذکر بھی کیا تھا بلال کو پھر قتل کی خبر کس نے دی تھی جس کے بعد اس نے بنو سے راولپنڈی جانے کا فیصلہ کیا کیا بلال کا ٹرانسفر جانبوچ کے کیا گیا تھا یا وہ خود چاہ رہا تھا کہ اس کا اس جگہ سے ٹرانسفر ہو جائے اور وہ ایک نئی زندگی سارٹ کرنا چاہ رہا تھا بلال کے کمرے میں جانے کے دو راستے تھے اور ان کا علم صرف دو لوگوں کو ہی تھا یہ کون سے راستے تھے کس طرح سے وہاں پہ پہنچا گیا جو ملازم وہاں پہ رہ رہے ہیں ان سے انویسٹیکیشن کیوں نہیں کی جا رہی کیوں ان کو بچانے کے لیے بہت سارے لوگ سامنے آ رہے ہیں بلال پاشا کی بیوی نے بلال کے کس دوست کو اپنا بھائی بنایا ہوا تھا اور وہ بھائی بہن کا رشتہ جو ہے کب سے کہاں سے کب تک چلتا رہا اور بھائی جو ہے اپنی بہن کو بچانے کے لیے یا بہن اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کیا کھیل کھیل رہی ہے یا کیا کھیل کھیلا گیا بلال کے ان ساری معاملات سے واقع تھا کیوں جو ہے عجیب و غریب قسم کی چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں کیوں بلال کو جو ہے اتنے خوفناک انداز میں قتل کیا گیا اور کیوں اس کے قتل کو ایک خودکشی کا نام دے کر اس کو پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کی گئی کہ ایک ایسا انسان جو کہ پیرسز کا امتحان پاس کرتا ہے ایک اچھے جگہ پر ملازمت کر رہا ہے اس کے بعد بچوں کو کہہ رہا ہے ترین کر رہا ہے کہ تم لوگ سی ایسا کرو تم لوگ بہت آگے جا سکتے ہو اس کو ایک دم سے پاگل بنا کر سائکو بنا کر اور دنیا سے دپریس بنا کر پیش کرنی کی کہانی کی آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اس وقت میں یہ نہیں کہوں گی کہ فیملی کو سپورٹ کی ضرورت ہے میں یہ کہوں گی کہ بہت سارے سوڈنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ بلال پاشا کو احساس ملے اور وہ خود سی ایس ایس کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی اس معاملے کی شفاف انداز میں تحقیقات ہو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر بلال کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے پاشا کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا ہے تو ہم بھی جو ہے اسے بچ نہیں سکتے تو ہمیں ڈر لگ رہا ہے تو ہم اس پر جی بات کریں گے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حکام بالا تک جو ہے یہ ویڈیو پہنچے اور ان کو تھوڑا سا احساس ہو کیونکہ ہمارے ملک پر پرابلم یہ ہے کہ احساس جو ہے وہ خود با خود نہیں ہوتا کیا کرے یہ کتنا قابل انسان جو ہے وہ مر گیا ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے تو ان کا یہ خود کام تھا کہ پولیس وہاں پہ جاتی شفاف انداز میں تحقیقات کرتی انویسٹیگیشن ہوتی پوسٹ مارتم کیا جاتا محرکات جانے جاتے دیکھا جاتا کہ اس کی پسٹل تو پیک ہوئی ہے تو پھر کس نے اس کو قتل کر دیا کیا معاملات ہیں وہ ملازمین کو جو بچانے کی کوشش کی جاری ہے کیا وہ بولے تھے کیا وہ بہرے تھے کیا وہ منشیات کا استعمال کر رہے تھے کہ وہ احساس ہوئے تھے جیسے انسان مراری ہوتا کہ ان کو بولی چلنے کی آواز ہی نہیں آئی تو یہ ساری کے ساری جو ہے پولیس میں آئے ہیں اور پولیس کہاں کی ہے بلو کی پولیس ہے جو سو رہی ہے اور انہوں نے کسی کے ساتھ مل کر دی یہ پلاننگ کی ہے اور ایکزیکیوشن بھی کی ہے پولیس کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا پولیس پر اس میں انوارڈ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شفاف انداز میں کی کا تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بلال پاشر کے موت کی خبر آتی ہے اس کی فیملی جو ہے وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے ریڈی ہی نہیں کر پاتی کہ ایک دن پہلے بات ہو رہی ہے وہ بلکل نورمل ہے وہ بتا رہا ہے جی میں آپ راول پندی جا رہا ہوں معاملات بلکل چھیک ہے اس نے پاکستان سے باہر گھومنے کا بھی پلان بلایا ہوا تھا بڑے چیزیں ڈسکس کیم ہی تھی اپنے والد سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ سامل ہی نہیں پاتے تو کہا جاتے کہ آپ بنو نہ آئیں ہم دیڈ باڈی لے کر جو ہے نا وہ آ رہے ہیں وہیں پر وہیں پتت کن ہوگی اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ اس نے نا ہارٹ اٹیک ہوا اس کو بڑی عجیب سی بات ہے کہ فیملی اس بات کو ایکسپٹ کر چکی ہے کر لیتی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے جب فیملی کو پتا چلتا ہے راگے چل کے آپ کو پتاتے ہیں یہ ایکزیکٹلی فیملی کو کہاں بھی جا کر پتا چلتا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے وہ بنو جانے کی تیاری ہی تھی لیکن ان کو منع کر دیا جاتا ہے راستے میں ہوتے ہیں انہیں فون آتا ہے کہ آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم بلال پاشا کی ڈیڈ باڈی لے کر جو ہے وہ آ رہے ہیں اس کی خودکشی کے بعد جو ہے لوگ بہت سارے سوالات پوچھ رہے تو خاموشی سے آپ لوگ اپنے گھر میں رہیں اور بلال نے بتا نہیں کیوں خودکشی کر لیا تو ابھی جو ہے نا ہر بندہ بڑا گرم ہے کہ بلال جو ہے وہ ڈیپریشن کا شکار تھا اور اس نے اپنے آپ کو مان دیا خودکشی کا سنکا کہ بلال کی جو فیملی ہے وہ بھڑی پریشان ہوتی ہے ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ دیکھیں اگر آپ میرے ساتھ کوئی انسان ہیں اگر میں خودکشی کر لوں تو جو میرے ساتھ لوگ ہیں میرے دوست ہیں کوئی تو میں نے دوست کمائی ہوگا کوئی تو میں نے فیملی نمبر کمائی ہوگا کوئی تو میرے پاس ایسا ہوگا جو میرے دوستوں کا نام لیتے تھے باپسو صرف یہ ہے اور پھر اسی بات پر تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کے پیٹ میں مرور اٹھ رہی ہے جب ہم پوچھے ہیں کہ وہ بلال کی بیس فرنڈز کہاں پر ہیں جن کے بارے میں بار بار کہا جاتا تھا جن کا وہ ہر ویڈیو میں ذکر کرتے تھے کہ میں اپنے فلان دوست سے بہت پیار کرتا ہوں تو وہ جب ان کا قتل ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ بول کیوں نہیں رہے وہ آ کر ایک بار بھی نہیں اس بات کو ایڈمٹ کر رہے کہ بلال پاشا کتل نہیں کتل نہیں کر سکتا اس کا قتل ہوا ہے یہاں پر ان کا ہر سٹوڈنٹ ہر سٹوڈنٹ میرے پاس جو ہے اس کے میسیجز پڑھے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم پاشا کھو جانتے ہیں پاشا سے کبھی ایسے کر نہیں سکتے تو جن کے بارے میں اتنا کچھ جو ہے کہا کرتے تھے بلال پاشا صاحب وہ تو اسے بلکل موہ میں جیسے جوہاں کے بیٹھے میں ہیں اور جب ان کے بارے میں ہم ان سے سوال پوچھ رہے ہیں اس ویڈیو کے تھو کہ جی کیوں وہ خاموش ہیں کیا محرکات ہیں کس سے ڈر رہے ہیں کیوں نہیں بول رہے ہیں تو پھر ہمیں ڈرائے جا رہے ہیں پھر ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں پھر ہمیں جو ہے میسیجز کر کے ہمیں جو ہے وہ کہاں جا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے جیلے کرتے رہے ہیں جس نے جو کرنا ہے وہ تو خیر اللہ مالک ہے اللہ سب کا راز ہے کہ اللہ نے ہی ساری چیزوں کو دیکھنا ہے لیکن ایسے معاملات کیوں ہو رہے ہیں کہ ہم سوال پوچھ رہے ہیں دوستوں پر تو پھر ہمیں دھمکیوں کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ ہم کو دھمکیاں دی جائیں خودکشی کا سننکہ جی بلال کی فیملی تو یقین نہیں کرتی پورا گھر اس کے قزن فیملی جب ڈسکشن کرتے ہیں تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ تو خودکشی کر ہی نہیں سکتا سب بلال پاشا کے ساتھ اپنی آخری بلاقات کے بارے میں جو ہے اس کو یاد کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بلال نے تو کچھ بھی ایسا ذکر نہیں کیا تھا اسی وقت بلال پاشا کی خودکشی والی فیک چارٹس جو ہیں اس کے سکرین شوٹس سوشل میڈیا پر وائرہ دونا شروع ہو جاتے ہیں وہ بھی غبرہ آ جاتے ہیں کہ اس طرح سے فیک چارٹس بنائی گئیں فیک چیزیں منظریان پر لے کر آئی گئیں کہ ایسا لگا کہ وہ سچ میں بلال پاشا جو ہیں انہی کی چارٹ ہے تو میں آپ کو پھر بتاتی چلوں کہ وہ بلال پاشا کی چارٹس نہیں ہیں وہ جھوٹی چارٹس ہیں جن کو پاشا کے ساتھ جوڑ کر ایک گمراہ کرنے کے انداز میں جو ہے نیرےٹیو بلٹ اپ کیا گیا کہ پاشا بہت ہی زیادہ دپریشن کا شکار تھا بہت ہی زیادہ پریشان تھا مننا چاہتا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ بڑا ہی زندہ دل انسان تھا بڑا ہی موٹیویٹ کرتا تھا لوگوں کو بڑا ہی خود کو جو ہے مضبوط اصاب کا مالک انسان تھا اتنا مضبوط اصاب کا مالک انسان جو ہے اتنی جو ہے ایسی حرکت تو نہیں کر سکتا میں اس کو جانتی نہیں ہوں ویڈیوز دیکھیں ہیں اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ اتنا مضبوط اصاب کا مالک جو اتنی ہمبل بیگراؤن سے سسٹم کے ساتھ لڑکے سی ایسیس کا پیپر اندھیان کلیر کر کے ایک ایسی جوب کو حاصل کرتا ہے جس کے لیے ہمارے ایلیٹ سو کلاس سو کالڈ ایلیٹ کلاس جو ہے ان کے پیرنٹس کروڑ روپیاں دینے کے لیے تیار ہے تو پاشا جو ہے وہ یہ حرکت تو کسی صورت نہیں کر سکتا وہ بھی ابھی ہی آکے جبکہ اس کو پتا تھا کہ وہ زندگی میں آگے موگ آن کر چکا ہے اب جی ان کے قزن جو ہے بتاتے ہیں کہ بلال پاشا سے آخری بار جب ان سے میری بات رہی تھی انہوں نے کہا کہ راول پنڈی جا کے میں نئی زندگی شروع کروں گا وہاں پر بڑی پلاننگ دنہوں نے دوستوں کے ساتھ کی وہ بہت عطا خوش تھے شادی کے بارے بھی بھی دیفنیٹلی سوچ رہے تھے اس پر بلال کے والد کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا وہ تو باہر بھی ملک سے گھومنے کے لیے جانے کا پلان بنا رہا تھا اس کے بعد فیملی جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ جی کل سے براد سے ہماری جب کال پر بات نہیں ہوتی وہ بار بار اس ملازم کو کال کرتے ہیں اس ملازم کے لیے جی بہت سارے لوگ آگئے ہیں میدان میں جب ہم بات کرتے ہیں سوال اٹھاتے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ کیا کرے پولیس کیا کرے جب یہ سب ہی بکے ہوئے ہیں اور جب سچ سننا نہیں چاہتے سچ بہت زیادہ خوپناک ہوتا ہے سچ جب جو ہے نا آپ لوگ سننے کی ہمت نہیں رکھتے تو دیفنیٹلی پھر ہی ایسے لوگ ایسے عوامل ہیں کسی بھی انسان کو قتل کر دیتے ہیں اور خوشی کا رنگ دے دیتے ہیں سچ کو ایکسپٹ کرنا سیکھیں ملازمین سے تفتیش ہونی چاہیے گئے بنو پولیس کا ایک انتہائی ویک رول رہا ہے اسے لیے میں چیف جسس آف پاکستان سے آرمی چیف آف پاکستان سے اور جو اس وقت حکومت وقت سے ان سے مطالبہ کرتی ہوں کہ پولیس نے ایک بہت ہی غلط انداز میں اس کیس کی تفتیش کی ہے ایک جو ہے ٹیم بنائی جائے ایک اچھے افسران کو جو ہے اس کیس پر مامور کیا جائے جو جا کر دیکھیں کہ ایکزیکٹلی کس طرح سے قتل ہوا کیوں قتل ہوا اس قتل کو چھپانے کے لیے کون کوشش کر رہا ہے ایک ایسا سنسٹیو ایڈیا جو کینٹ ہے وہاں پر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی اگر وہاں پر جا کے کسی نے اتنا بھیانک کمل کیا تو گیفنیٹلی یہ سوال ہے ہماری جو ہے کارکردگی پر کہ ایکزیکٹلی وہاں پر کیا ہو رہا ہے جو ہمیں چیزیں سمجھا رہی ہیں یہ گھر کا بھیدی تھا جسے لنکا ڈھائی ہے جو وہاں پر روز آتا جاتا تھا وہیں پر موجود رہتا تھا آس پاس رہتا تھا پاشا صاحب کے اور جو وہاں کی سکیروٹی ان کو بھی بتا تھا کہ یہ تو جو ہے اپنے ہی بندہ ہے تو اندر سے ہی اپنے بندے نے جو ہے وہ قتل کیا ہے اس کو جو ہے ایکسٹ کرنے کے لیے بیر ٹائم لگے گا ہم کہتے ہیں فلاں معاملہ ہے ہم کہتے ہیں جینگ معاملہ ہے یہ تو اگر پولس اچھے انداز میں تختیش کرے گی تب ہی معاملہ نکل کے سامنے آئیں گے جو ابھی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ملازم کو کال کی جاتی ہے ملازم کا ہنگ پہ غائب ہے میرا سب سے بڑا یہ سوال ہے میں اس کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں سالوں کے جیسے جو ہیں وہ کرائم کیسے میں کر رہی ہوں بلائی پاشا نے خودخوشی نہیں کی ہے جو چور کی سزا وہ میری سزا لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو میڈیکل ریپورٹ چینج کر دی جاتی ہیں یہاں پہ تو جو ہے قتل کو خودخوشی کا رنگ دے دیا جاتا ہے یہاں پہ تو ہر چیز چینج ہو جاتی ہے لیکن بلال پاشا نے اپنے آپ کو نہیں مارا وہ اتنا ویک نہیں تھا کہ وہ سوسائیڈ کرتا یہ ایک منظم طریقے سے پلان کیا گیا مرڈر ہے بھیدی ہے دوبارہ قبر کو شائع کی جائے پوست باتنم کیا جائے ایک ٹیم بنائی جائے جو بندوں میں نہ بندوں کی پولیس کو انوالٹ کیا جائے نہ ہی بندوں کی کسی بھی جو ہے ٹیم سے میڈیکل وغیرہ کروایا جائے ساری گربت جو ہے وہ بندوں میں ہوئی ہے انہیں کی آنکھوں کے سامنے ان کا ایک آفیسر جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے اور وہ لپیٹ لپاڑ کے کوفن میں جو ہے بھیج دیتے ہیں یہ کیا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے یہ ہارٹ اٹیک والی جھوٹی کہانی کس نے سنائی ہے کیوں سنائی ہے اس پر کوئی بات نہیں کر رہا اور جب ہمیں انویسٹیکیشن کرنے کے بعد پتا چلتا ہے تو پتا چلتا ہے اوپر سے انہوں نے سنائی ہے اوپر سے انہوں کون ہے بھائی بتا دیں یہاں پر اوپر سے انہوں سمجھ نہیں آتا کہ اس ملک میں اوپر سے انہوں کیا چیز ہے پوری پوست باتنم جو ہے بند تھا لیکن پیچھے سے باتھروم کے ذریعے بھی ایک راستہ تھا جہاں پر کسی نے اندر جانے کی وہیں سے کوئی اندر گیا ہے اور یہ بھیدی میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں جس نے لنکا ڈھائی ہے جس کے ذریعے کوئی بھی اندر آ جا سکتا تھا اس کے ساتھ ساتھ جب بلال پاشا کا سمان چیک کیا جاتا ہے تو اس میں سے بلال کی پسٹل جو ہے وہ پیک ملتی ہے اور اس میں سے گولی بھی بلال نے کہا کسی کو کہ بھائی آپ مجھے بندوگ دے دیں میں اپنی بندوگ کو پیک کر کے رکھ چکا ہوں میں نے اپنے آپ کو مارن ہے میں نے اپنی آنکھ پھوڑنی ہے تو آپ ایسا کریں کہ نہ مجھے نہ اپنی پسٹل دیں تو جس سے پسٹل لی ہے وہ کون ہے دو گولیاں ماری گئی ہیں کیا فیملی کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ گولی ماری گئی ہے فیملی کو تو یہ بھی نہیں بتایا جا بہت بعد میں فیملی کو اس کے ساتھ جب بلال پاشا کا سامان میں یہ پسٹل نکلتی ہے اور اگر رات بارہ سے صبح پانچ کے درمیان گولی چلی بھی تھی تو گھر میں موجود چھ ملازمین کو آواز کیوں نہیں آئی اب بلال پاشا کے گھر والوں کو جو ہے لولی پاپ دیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو بنو لے کر جائیں گے وہاں پہ جا کے آپ خود دیکھ لینا وہاں پہ جو ہے ہم نے آپ کو یہ دکھانا ہے وہ دکھانا ہے لیکن اب تو وہاں سے سب ثبوت مٹا دیئے گئے ہیں گولی کہاں سے چلی کس سے چلی کچھ نہیں پتا پوس ماتم کیا نکلی اس پر بھی یقین نہیں ہے بنو پولس نے 0% انویسٹیکیشن کی سب کچھ غلط ہوا ہے بنو میں سب کچھ میں ایک بار پھر سے اپیل کرتی ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایکشن لے سکتے ہیں پلیز دوبارہ سب اس ماتم کروائی جائے ایک ٹیم بنائی جائے جو بلال پاشا کے اتنے خوفناک قتل کو بے نکاب کر سکے کیونکہ یہ قتل ہوا ہے یہ خودکشی نہیں ہے فیملی کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے لیکن ان سوڈنٹس کو جن سے روز پاشا صاحب بات کرتے تھے یا ان کو جو دیکھ رہے ہیں سچ ان کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا آواز اٹھائیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں بلال پاشا صاحب کو ٹرنڈنگ میں لے کر آئیں تاکہ حکابیں بالا تک آواز پہنچ سکے اور اس کی دیکٹیل انویسٹیگیشن کی جا سکے